جس بندے کو جتنا پرانا ہیپیٹائٹس ہو سن لو میں جگر کا ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں جتنا پرانا یرکان ہو کالا یرکان ہو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو جتنا پرانا ہو اور وہ دوائیں کھا کھا کے تھک گیا ہے آئیں آج فقیر ایک ٹوٹکا بتاتے ہیں وہ کر کے دیکھیں مٹی کا کورا پیالا لیں اسے دو دن پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور ایسی جگہ سے دہی تلاش کریں جس کا کونڈا مٹی کا وہ سٹیل کا نہ ہو مٹی والا کونڈا اس میں دہی لے کے رات کو اس میں ڈال کے رکھ دیں یا اسی پیالے میں اپنی دہی بنا کے رکھ دیں دودھ گرم ڈالا ہلکی سی جاگ ڈالی اب اس میں اس دہی میں رات ہی کو کیونکہ اگر رات کو دہی بنا کے رکھیں گے تو اسی دن تو پھر وہ عمل نہیں کریں گے تو دوسرے دن کر سکیں گے بہرحال جو میں بتا رہا ہوں عمل یہ دہی کا ہے اسی دہی میں دیسی شکر ایک بڑا چمچ اس پیالے میں بھرا ہوا ایک بڑا چمچ کس کا دیسی شکر بلکل جس کو کیمیکل نے تچ نہ کیا ہو اور ایک چھوٹکی بھری ہوئی پھٹکڑی کی یہ ساتھ رکھ لینا اب یہ شکر ملا لیں اور یہ پھٹکڑی ملا لیں اس کے اندر شکر میں ملا لیں پھٹکڑی ملا لیں اور پھٹکڑی کچھی ہو تبہ پہ بھونی ہوئی نہ ہو ایک چھٹکی چھوٹی سی چھٹکی اس کو رات کو رکھ دیں صبح اٹھ کے یہ دہی نہار مو کھا لیں اور پیالے کو پانی سے دھو کے اس کا جو بچتا ہوا لسی کی شکل میں یہ اس نہار مو کر کے دیکھیں کوئی پرانے سے پرانا جگر کا مارا ہوا جو کہتے ہیں میرے جگر کو آپریشن کی ضرورت ہے لیور سورائسز ہے جگر پہ چربی آگئی ہے اور ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے جگر ختم ہو گیا ہے جگر کا کینسر ہو گیا ہے جگر مارا ہوا ہے جس کا یہ ٹوٹکا کر کے دیکھیں عجیب و غریب چیز